لاہور ائرپورٹ پر بجلی کی بندیش تاریخی میں ڈوب گیا ہے ائرپورٹ میں بجلی کی بندیش کے باعث مسافروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پر رہا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ لاہور ائرپورٹ بجلی کی بندیش کے باعث تاریخی میں ڈوب چکا ہے ائرپورٹ بجلی کی بندیش کے باعث مسافروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پر رہا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ لاہور ائرپورٹ پر بجلی کس وقت بند ہے تاریکی میں ڈوب چکا ہے ائرپورٹ بجلی کی بندیش کے باعث مسافروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لاہور ائرپورٹ پر بجلی کی بندیش ہے جبکہ تاریکی میں ڈوب چکا ائرپورٹ پر بجلی کی بندیش کے باعث مسافروں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لاہور ائرپورٹ پر بجلی کی بندیش کے باعث تاریکی میں ڈوب چکا ہے جبکہ ائرپورٹ پر بجلی کی بندیش کے باعث مسافروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پر رہا ہے آپ کو بتائیں کہ بجلی کی بندیش کی وجہ سے مسافروں کو مشکلات کا سامنا ہے لاہور ائرپورٹ پر بجلی بند ہو چکی ہے جبکہ پورا ائرپورٹ تاریخی میں جھوٹ گیا ہے ائرپورٹ پر بجلی کی بندیش کے باعث مسافروں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پر رہا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ لاہور ائرپورٹ پر بجلی کی بندیش کے باعث تاریخی بڑھ گئی جس کے باعث وہاں پر مسافروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لاہور ائرپورٹ پر بجلی کی بندیش تاریخی میں روپ گیا ائرپورٹ پر بجلی کی بندیش کے باعث مسافروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لاہور ائرپورٹ پر بجلی کی بندیش کے باعث مسافروں کو مشکلات کا سامنا ہے مزید تفصیلہ جانیں گے سعید احمد سعید سے یہ سعید آگاہ کیجئے گا بجلی کی بندیش کی وجہ سامنے آ سکی جسے بھول ہم اکھار انٹرنیشنل ائرپورٹ کے بجلی جو ہے وہ منکتہ ہو گئی ہے اور بجلی منکتہ ہو گئی ہے قریباً آدھے گھنے میں زیادہ ہو گیا ہے پیک اپ کے اوپر بجلی ہے وہ تحال فراہم نہیں کی گئی جس کے بعد لاہور ائرپورٹ کا مین پورٹ سے وہ تاریکی میں ڈوپڈ گیا ہے اور ہنگامی بھی ناظر طور ایمرجنسی میں موجود جو جنرنیٹر نے وہ چلا کر جو امیگزشنل کے عمل ہے وہ کیا جا رہا ہے اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ شارٹ پول کی وجہ سے جو بجلی ہے وہ منکتہ ہوئی جبکہ لاہور ائرپورٹ دامیہ کے مطابق ٹیکنیکل فارٹ ہے جس کی وجہ سے جو وقتی طور پر بجلی کی منکتہ ہوئی ہے اس کو فوری طور پر حال کرنے کے لیے ٹیم میں وہ کام کر رہی ہیں اور جلد ہی اس کو فارٹ کو دور کرنے کے بعد بجلی ہے وہ بحال کر دے جائے گی لیکن ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس کے اندر جو ٹیکنیکل فارٹ آیا وہ آئیروز لاماکبال انیشنل ائرپورٹ کے اوپر وہ فارٹ ہے وہ موجود ہوتا ہے جس کے بعد پیس کی جو انکرامہات ہے وہ نہیں کی گئے جس کے بعد آج کچھ طرح قبل جو ہے وہ لاماکبال انیشنل ائرپورٹ کی بجلی ہے وہ منکتہ ہوئی جس کے بعد جو ائرپورٹ کا مین پورچ ہے لاؤنج ہیں انکرنیشنل لاؤنج ہیں اور دومیسک لاؤنج ہیں وہ اندیرے میں ڈوب گئے ہیں جسے مسافر کو شدید پچھانے کا سامنہ بھی کرنا پڑا ہے اور مسافر جو ہیں وہ اپنی موبائل کی ٹارچ اور دیگر ٹارچ کو استعمال کرتے ہوئے جو ائرپورٹ کے اندر جا بھی رہے ہیں اور آ بھی رہے ہیں جبکہ انتظامے کے مطابق ٹیکنیکل فارٹ آیا ہے جس کو دور کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے اچھا سائید یہ بتائیے گا کہ ائرپورٹ انتظامیہ اس حوالے سے کیا کہتی ہے کب تک بجلی کو بحال کر دیا جائے گا جی ائرپورٹ انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ وقتی طور پر ٹیکنیکل فارٹ آیا ہے جس کو فوری طور پر حال کرنے کے لیے ٹیمے ہم مطلب کر لی گئی تھی جو کہ کام کر رہی ہیں اور ان کی طرف سے کوئی ڈیڈلائن یا ٹائم نہیں دیا گیا بس لی کہا جا رہا ہے کہ جیسے ہی ٹیکنیکل فارٹ دور ہوگا فوری طور پر بجلی ہے وہ بحال کر دی جائے گی جی کوشش کی جا رہی ہے کہ بجلی کو جلد بحال کر دیا جائے سائید احمد سائید آپ کا بہت شکریہ لاہور ائرپورٹ پر بجلی کی بندیش تاریکی میں ڈھوب چکا ہے جبکہ ائرپورٹ پر بجلی کی بندیش کے باعث مسافروں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لاہور ائرپورٹ پر بجلی کی بندیش ساری کی میں ڈھوب چکا ہے